کلیکٹیڈ کے پارک میں کانٹے نہیں پھول چاہیے چمیلی کے ہوں جا گلاب کے بابول کے نہیں چاہیے ایک ہی دن نہیں پرتی روز چاہیے جی ہاں یہ ہے سلوگن اس لیے سنیا گیا ہے کیونکہ کلیکٹیڈ ہنمانگاڑ میں پارک کی دردشاہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہی درشاہ یہاں دکھ رہا ہے کانٹے دار کی کر لگی ہوئی ہے تثہ کانٹے دار پودے بھی کھڑے ہیں اس پارک پر پرشاہ سن نے ایک بار شرم دان چلایا تھا اس کے بعد اس پارک کی صد لینے کا پرشاہ سن کے پاس سمیں نہیں ہے پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پرشاہ سن کا پارک کی دشاہ کو صدارنے سے کیا سماند ہے ہم پرشاہ سن کا دیان اس لیے اس اور دلانا چاہتے ہیں کیونکہ پرشاہ سن بھی پرہ ورن سمیتی کی بیٹھ کے کلیکٹر کارلے میں سمیں سمبر کرتا رہتا ہے تثہ پرہ ورن کو بچانے کے لیے دکاریوں کو نردیش بھی دیتا رہتا ہے سڑکوں پارک کارلےوں میں پودے لگانے تثہ نگر پرشید کو سارجنک پارکوں کی سندرتہ بڑھانے کے لیے سمیں سمیں پار کڑے نردیش بھی دیے جاتے ہیں پھر کلیکٹیڈ پریسر میں پارک کی دشاہ پر پرشاہ سن کا ترس تو آنا ہی چاہیے پرشاہ سن کے دکاریوں تثہ کرمچاریوں کو اس پارک کے سامنے جلا نیلے پریسر میں بڑے پارک سے بھی پرینہ لینی چاہیے نیلے پریسر میں پارک کے اندر پودے لگائے گئے ہیں جن کی دیکھوار نیائے کے دکاری سوائم کرتے ہیں اور بارسنگ کے سدسے تثہ ایڈوکیٹ بھی سمیں سمیں پر شرمدان لگاتار اس پارک کے اندر نیلے کے اندر جو بڑا ہوا ہے اس میں کر رہے ہیں اس پارک کو سندر بنانے میں لگے ہوئے ہیں پرشاہ سن اس اور دیان نہیں دے رہا ہے کبھی اس پارک کو گود لینے کی بات کی جاتی ہے اور گود لینے کی بات کر کے پرشاہ سن ایتی شریح کر بیٹھتا ہے پرشاہ سن کے اندر بھی شاہ شکتی پیدا کر اس پارک میں پھول دار پودے لگا کر سندرتہ بنانے کے پریاس کرنے چاہیے لائٹ بھی اس پارک کے اندر لگائی گئے پرانتو چالو نہیں کی گئی ہے جسے بھی پرشاہ سن بھولے بیٹھا ہے پرشاہ سن اسے بھی چالو کرے تاکہ پارک کے اندر اندھیرہ نہیں رہے کلیکٹریٹ میں پرتی دن سیکڑوں پریبادی بھی آتے ہیں وہ پرشاہ سن کے ادھکاریوں سے ملنے کے انتجار میں کام بیٹھیں یہ بھی سمسیہ ہے پارک سندر ہو تو کم سے کم جنتہ اس پارک سامنے والے پارک میں بیٹھ سکے تتھا پرشاہ سن ان کی سمسیہ کو حل کرے جا نہ کرے کم سے کم پارک میں بیٹھ کر جنتہ سکون تو پاس کے اب دیکھتے ہیں کہ جلہ پرشاہ سن اس پارک کی صدقب لیتا ہے اور پارک کی سندرتہ کے لیے کیا کیا طریقے اپناتا ہے کلم نیوز کے لیے گردیب سنگھ سینی حنمانگار